اسلام علیکم واش نیوز کے ساتھ میں ہوں شیر اعظم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باہمت لڑکی جن کا تعلق گوادر کے تحصیل پسنی سے ہے انہوں نے حمد دکھائی اور انہوں نے گریجوشن جو ہے وہ آئی بی یونیورسٹی سے کی گورڈ میڈل بھی حاصل کیا انہوں نے اور کیش ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم احمد بلوچ ان سے جانیں گے کہ ان کا سفر جو ہے وہ کس طرح رہا ہے سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں واش نیوز میں آپ بتائیں آپ کا جو اسٹرگل تھا کس طرح کا آپ کا اسٹرگل تھا آپ جو ہیں بلوچستان سے آئیں اور یہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کی اور اتنے اچھے نمبرز کے ساتھ اور گولڈ میڈل حاصل کرنا ایک اعزاز کی بات ہے کیا آپ کے تاثرات ہیں اور کتنا مطلب کہ آپ کو پاپٹ بھیلنے پڑے اس ڈگری کو حاصل کرنے میں تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے یہاں بھلایا اور میرا انجویو لیا اور ظاہر سی بات ہے میں بہت خوش ہوں کہ مجھے میڈل ملا لیکن اس میڈل کو حاصل کرنے میں صرف میری محنت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے میرے دادا حاجی محمد اقبال بلوچ کا وزن تھا کہ بلوچستان میں ایڈوکیشن ہو اس کے بچے پڑھیں وہی وزن میرا اببو نے فالو کیا انہوں نے بھی بلوچستان کے لیے کام کیا اور وہی وزن میں نے اڈاپٹ کیا اور اسی وزن کو فوکس کرتے ہوئے پوری زندگی کام کیا میں نے بھی اور اگر بچپن سے شروع سے جائیں تو پھر مونٹسٹری کی کہانی تو بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ میری امی کو ایک پارسی مونٹسٹری پسند آگئی تھی اور میری امی نے ضد کی کہ مریم کو اسی مونٹسٹری میں ڈالنا ہے اور میرے اببو نے بولا اچھا ٹھیک ہے وہ گئے ان کو انہوں نے چوکیدار نے بہار سے ہی بول دیا کہ ہمارے پاس تو اب جگہ نہیں ہے اور کہ کہتے ہیں اس مونٹسٹری میں تو بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام لکھوا دیے جاتے ہیں کہ بوکنگ ہو گئی ہے اور آپ تو بہت لیٹ ہیں اور اب آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو شروع میں تو تھوڑے سے وہ سیڈ ہو گئے لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں میری امی نے کہا ادھر ہی کرنا ہے تو ہر دوسرے دن وہ جاتے تھے چکر لگاتے تھے مونٹسٹری کا اور ہر دوسرے دن ہی وہ چوکیدار بھار سے ہی ان کو بول دیتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ایک دن انہوں نے تھوڑا سا شور کیا انہوں نے کہا مجھے اٹلیس بات تو کرنے دے پرنسپل سے ایک دفعہ میں بات کرلوں بتا دوں ان کو اپنا کیس پھر وہ ریجیکٹ کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے اور ایکسیپ کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے اب وہی شور میں ہی پرنسپل بیلکنی پہ آگئی تھی اور انہوں نے سن لیا تھا کہ بھار کوئی حلچل مچی ہوئی ہے اور کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر چوکیدار نے کہا کہ یہاں پہ یہ لوگ آئے ہیں ان کو ایڈمیسن چاہیے اور پرنسپل نے بولا چھا آپ ان کو اوپر بھیجیں تو تب میرے ابو اوپر گئے اور ان سے بات کی انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارے پاس تو ویکنسی نہیں ہے اور ہمارے پاس ٹودنس فول ہو چکے ہیں آپ کو اپنی بیٹی کو کہیں اور ڈالنا پڑے گا تو میرے ابو نے ان کو یہی بولا کہ دیکھیں یہ بلوچستان کی بچھی ہے یہ یہاں پڑے گی لکھے گی آپ کے بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ آپ کے بھی سکول کا نام روسن کرے گی اور یہ بلوچستان کا بھی نام روسن کرے گی آپ اس کو ایک چانس دیں تھوڑا ایسا ایموشنل کیا انہوں نے ان کو تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے ایکسیپ کر لیا انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے میں ایکسیپ کرتی ہوں مریم کو ایڈمیسن دے دیتا ہے بہت ہی مشکل سے میرا پہلا ایڈمیسن ہوا تھا اور اس مشکل کے بعد کبھی بھی الحمدللہ مشکل نہیں ہوئی ایڈمیسن لینے کے لیے کیونکہ او لیوز میں بھی اچھے گریڈز آگئے تھے کالج میں بھی اچھے گریڈز آگئے تھے تو پھر آئی بیے نے ایکسیپ کر لیا آئی بیے کا تیسٹ کلیر کر دیا تھا میں نے لیکن مجھے کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ میں گول میڈل حاصل کروں گی آم یا میرا ہائیس جی پی اے ہوگا یہ میں نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں تھا لیکن لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں جو بھی کروں گی میرے نام کے آگے بلوچ رہے گا اور میں بلوچستان کو ہر پلاتفارم پر ریپیزینٹ کروں گی چاہے وہ کوئی بی چاہے وہ آرٹس ہو سپورٹس ہو پڑھائی ہو یا کچھ بھی ہو اور اسی لیے بچپن میں میرا پورا نام ہوتا تھا مریم احمد بلوچ اور وہ میری کوپیز میں لمبا ہو جاتا تھا تو وہ کاٹ کے مریم احمد تک چھوڑ دیتے تھے پھر میں ہم سے لڑتی تھی کہ نہیں بلوچ رلکھ رکھیں بھلے احمد ہٹا لیں کیونکہ میرا نام مریم بلوچ ہونا چاہیے پھر وہ بہت مشکلوں سے accept کرتے تھے بولتے تھے چلو ٹھیک ہے اور مجھے ہوتا تھا کہ جو بچپن میں ہم لوگ ہمیشہ یہی دیکھتے تھے میں بھی میرے بہن بھائی بھی اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی بلوچ بچے ہوں گے جو یہ فیل کرتے ہوں گے کہ ان کے بار میں بہت ہی ایک غلط perception ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ ان کو سوق نہیں ہے پڑھائی کا ان کی زبان صاف نہیں ہے ان کو بولنا نہیں آتا ان کو یہ کسی چیز میں excel نہیں کر سکتے ایک عجیب ہی قسم کا پرانا سا perception تھا جو ہمیں بہت hurt کرتا تھا کہ ہم نے ابھی کچھ کیا ہے نہیں ہمارے بار میں پہلے سی ایسی سوچ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کو صرف لڑنے کا سوق ہے اور یہ جو ہے نا ان کو بس guns کا سوق ہے ان کو اسلے کا سوق ہے ان کو بس جو ہے نا لڑائی کرنے کا سوق ہے اور سی میں ان کو مزا آتا ہے اور یہ چیز ہمیں change کرنی تھی یہ چیز مجھے change کرنی تھی کہ کوئی میرے کوئی یہ نہیں سوچے کہ یہ بس ان کا یہی کام ہے تب ہی میں نے اپنے نام کے آگے مجھے پتا تو میں پڑھنے میں اچھی ہوں تو میں نے اپنا پڑھائی میں نام بلوچ میں رکھا کیونکہ مجھے تھا کہ میں جہاں پہ بھی میں جاؤں جہاں پہ بھی university مجھے accept کرے college accept کرے ان کو پتا ہو کہ یہ ایک بلوچ بچی ہے ان کے teachers کو پتا ہو کہ یہ بلوچ بچی ہے ان کے students کو پتا ہو کہ یہ ایک بلوچ بچی ہے اور اگر یہ کچھ اچھا کر سکتی ہے تو باقی بلوچ بھی اچھا کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے یا سمجھ نہیں ہے یا سعور نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے